پرکھنڈ کا گڑوہ زلہ اپنی عجیب حرکتوں کے لیے ہمیشہ شرک سرکھیوں میں بنا رہتا ہے یہاں کیا دیکھاری کس کو کب کیا بنا دے کوئی نہیں جانتا تازہ ادھارن رمنا پرکھنڈ کا ہے جہاں ایک پارا ٹیچر کو پہلے نرواشن کا نوٹر پتہ دیکھاری بنایا گیا پھر اسے پرکھنڈ کا لیان پتہ دیکھاری بنا دیا گیا ٹرپورٹ دیکھیں پارا شچک تھے چھاتروں کو پڑھاتے تھے لیکن قسمت اچانک مہربان ہو گئی آلہ دھیکاریوں کی نظر ان پر پڑ گئی پہلے نرواشن کے نوڈل پتہ دیکھاری بنایا گیا اور اب پرکھنڈ کلیان پتہ دیکھاری بنا دیے گیا ہے ساحب بہت خوش ہے ساحب دعویٰ کرتے ہیں کہ عام لوگ ان سے بہت خوش ہے گڑوہ زلی کا یہ ہے رمنا پرکھنڈ سلیداغ ورن سکول کے پارا شچک ہے لیکن بیڈیو ساحب کی مہربانی ہو گئی آلہ دھیکاریوں کی موقعی کا دیش پر پہلے انہیں نرواشن کا نوڈل پتہ دیکھاری بنایا گیا مہربانی تھوڑی اور بڑھ گئی اور پھر انہیں پرکھن کلیان پتہ دیکھاری کیا پربہار دے دیا گیا آج انہیں اس بات پر گرب ہے کہ کم سے کم ساٹھ سپروائزر ان کے ادھین کام کرتے ہیں ہم کو بیدیالہ سے یہاں دپیشن ہو گیا وہاں سے ایک لیٹر بلوگ سے گیا کہ پہلے بھی جو چناؤ کے کار کیے ہیں ان کو یہاں ڈپٹیشن کر دیا جائے تو میرے کار کو دیکھتے ہوئے ڈپٹیشن یہاں کر دیا گیا تو میں چھے ساپ آٹھ پرپتر بھر رہا تھا اور میرے انڈر میں باسٹھ بیلو اور ساپ سپروائزر ہیں جن کا کام ابھی سپروائزر چیکنگ ایش ڈیو کے ساتھ بھی گڑیو ساہر کے ساتھ سیو کے ساتھ میں ہر پرکھنڈ پرکھنڈ میں ہمیں کچھ لوگ ملے یہ نئے کلیان پدادھیکاری سے کافی خوش دیکھے لیکن جب اس بارے میں ہم نے سڈیو سے بات کی تو انہوں نے جانچ کرنے کی بات کہی کلیان پدادھیکاری سے سوشریتا ہمارے نگر اٹھاڑی کی تھے چھو پر بھار میں تھے چھو پر خند تھے نئی آ پاتے تھے یہاں ربنا تو بیڈیو ساہب ساہم لوگ بار بار کہی سے آدیب آسی کا بہت فن پڑا ہوا ہے اس کے لئے ہم لوگ کو دیکھا تھوڑا تو بیڈیو ساہب سے ہم کہے تھے تو اس کے پاس دیلہ سے سمپر کر کے پھر ان کو کریان تاریہ دکاری بنائے گیا کن کو کن کو بیڈیو ساہب بیڈیو ساہب ہے اب یہاں کسی ملا ہے یہ بولت ہے کون ہے یہ یہ گاہ پینک ہے ہمارے بولت سے نچلی بھروا دیں گے کون ساہب ہے یہ کون ساہب ہے معلوم نہیں ہے لیکن یہی کام کرتے ہیں اب اس کے بارے میں ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے بارے میں ڈی سی سرچ نے اس سے ریپورٹ کرنے کو کہا ہے تو ابھی معاملی کی کمپلیٹ جانکاری نہیں ہے جیسے ہی جانکاری مل جاتی ہے ہم آپ لوگوں کو 12 شچک کو کئی پت دینا کئی سوال کھڑے کرتا ہے سوال یہ ہے کہ آخر کس آدھار پر انہیں سرکاری پت دیا گیا یدی موقعک آدھار پر دیا تو کیا اس پر گھٹنو تر سویکرتی لی گئی کیا کسی باہری بیعکتی کو دو پتوں کا پرباہر دیا جا سکتا ہے لائک آنڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا